بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا میزبان ابن عسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا انوان تو آپ دیکھیں چکے دنیا کے انوکھے مالک چور اور چوکیدار جی ہاں اسی پہ بات ہوگی لیکن مجھے ایک رہ رہ کے مجھے موسیقی سے بہت شغف ہے اس کا موسیقی کا دلدادہ ہوں بہت رغبت ہے تو ہندوستانی ایک پرانی فلم کے دو بول یاد آ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں ان سے اس ویڈیو سے کوئی ربط ضبط ہے یعنی پھر بھی میں آپ کو سنائے دیتا ہوں وہ کوئی یوں ہیں سیان جھوٹوں کا بڑا سر تاج نکلا چور سمجھی تھی میں تھانے دار نکلا تو پاکستان میں اس سے کچھ اٹھ واردات ہے یہاں تھانے دار چور نکل آتا ہے یا گھر والا ڈاکو نکل آتا ہے دیکھت گھر ہو جاتا ہے باگی ہو جاتا ہے گھردار بن جاتا ہے اور جو چور چوکیدار ہیں وہ گھنگان ہائے ہوئے دودھ کے دلے ہوئے ہو جاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کوئی بھی معاشرہ ہو وہاں مالک چور اور چوکیدار تینوں فریق ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ کوئی معاشرہ ہو کوئی ملک ہو کوئی سوسائٹی ہو اور اس میں یہ تینوں فریق نہ ہو ان میں ریشو کم ہو سکتی ہے کہ جو بہت اچھا معاشرہ ہوگا یہاں کے چوکیدار بہت اچھی نسل کے ہوں گے خاندانی ہوں گے ان کا خون اصلی نسلی ہوگا اور جو گھر والے بھی جاگتے ہوں گے باشور ہوں گے وہاں چوروں کی تعداد کم ہوگی لیکن یہاں گھر والے درپوک ہوں گے بودھل ہوں گے اور فرض سے پہلو تہی کرنے والے ہوں گے تساحل پسند ہوں گے میری طرح اور جو چوکیدار ہے وہ بھی راشی ہوگا نہ اہل ہوگا بودھل ہوگا درپوک ہوگا مفاد پرست ہوگا مال پرست ہوگا حرام پرست ہوگا خرب فروش ہوگا آئین فروش ہوگا پھر وہاں چوروں کی چاندری ہوتی ہے پھر وہاں چور اتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کی ہوتے ہیں اتنی نویت ان کی ہوتی ہے جس طرح وہ چوریاں کرتے ہیں الامان الحفیظ کتنا ہی کہوں گا اس شاگے بڑھتے ہیں مقبوضہ پاکستان میں ہاں میں مقبوضہ پاکستان میں بعد میں آتا ہوں پہلے مقبوضہ ہندستان کی بات کرتے ہیں مقبوضہ ہندستان میں ریاست کے جو بنیادی ریاست کی جو آثارٹی ہوتی تھی گاؤں میں گوٹھ میں دیہات میں وہ ہوتی تھی ایک چوکی دار اور ایک نمبردار کتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہو بڑے سے بڑا دیہات کسوا ہو وہاں چوکی دار اور نمبردار یہ ریاست کے نمیندے ہوتے تھے بنیادی اس کے بعد جب کسواد کو دیہات کو ملا کے گاؤں کو ملا کے ان پہ پھر ایک تھانہ آتا تھا اور پٹواری آتا تھا کسی بھی گاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں کسی ویرانے میں کسی کھید کھلیان میں کوئی قتل ہو چوری ہو ڈاکہ ہو کوئی بھی واردات ہو اس کا فرض بنتا تھا اس گاؤں کے چوکی دار کا یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اس گاؤں کے نمبردار کو بتائے اور مطلقہ پلیس ٹیشن جا کر اس کی رپڑ درد کر بائے اور ہم سے ہم پاکستانی مسلمانوں سے وہ جن کو ہم کافر دوست کی کہتے ہیں وہ زیادہ یہ بات ان کو علم تھا کہ جرم ہمیشہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے فرض کے خلاف نہیں اور اس کی پرسیکیوشنل بھی ریاست کرتی ہے جسے ہم سرکاری وکیل کہتے ہیں جو آج کل جو بھی ہے جس طرح کی آج کل سرکار ہے ویسے وکیل ہیں تو خیر اب تک بھی وہ سلسلہ ہے لیکن اب تو کسی گاؤں میں نمبردار تو نظر آتے ہیں چوکی دار نظر نہیں آتا اس کی تنخواہ بھی ہو سکتا ہے تھانے میں کھرٹ ہو جاتی ہو تو اب بھی چوکی دار مالک تین فریق ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ نہ ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا یہاں تساحل پسند دوں گے میرے جیسے ناہل ہوں گے درپوک ہوں گے بزدل ہوں گے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے والے شہری ہوں گے اور چھوٹی چیزوں پہ خود بھی بھئی مانی بد دیانتی کرنے والے ہوں گے جیسے کہ میں کاشکار ہوں میں سبزی نیچے ولی سڑی راہ دیتا ہوں منڈی بیتنے کے لیے اوپر میں اچھی راہ دیتا ہوں ایسے ہی دودھ والے ہیں وہ ملاوٹی دودھ دیتے ہیں ہم سب ہی ایسے ہیں نا ہم مالک ایسے ریاست کے ریاست کے دو ہی تو اجزاء ہوتے ہیں ایک جگرافیا دوسرے اس کی عبادی پھر اس کے ادارے ہوتے ہیں تو ہم ہی جیسے ہم سب ہی ہیں نہ اہل نہ کمے بد دیانت بی مان مالک بیسے ہی پھر ہم پہ محافظ مسلط ہیں اور پھر چوروں کی تو چاندنی ہونی ہونی ہے لیکن یہ تو سب کچھ ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے لیکن رونا اس بات پہ آتا ہے کہ جو چوکی دار ہے ہمارے وہ پہلے تو فائلے بناتے تھے جب چور چوری کرتا تھا اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دیب آگی ہے کہ وہ چوروں کو خود لاتے تھے چوروں کو اقتدار میں لانے کا انیس سو سنتالیس سے اب تک خود انتظام کرتے ہیں نامنہاد الیکشن کے ٹونگ الیکشن کے بہانے اپنی مردی کے چور لاتے ہیں اور مردی کے ایسے ہی تو نہیں چوروں کو لائے جاتا جب تک مل بانٹ کے حصہ تقسیم نہ کرنا ہو اور جب میرا مجھے گمان ہے میں اعظام نہیں لگا رہا جب حصے پہ لڑائی ہوتی ہے کہ کس نے زیادہ لینا ہے کس نے کم لینا ہے پھر چوکی دار میں بھی بدمدگی پیدا ہو جاتی ہے پھر چوکی دار نئے چوروں کو لے آتا ہے جیسے کبھی نواز شیف کو لائے گیا تھا پھر امران کو لائے گیا پھر پی ڈی ایم کو لائے گیا اور پھر پتہ نہیں کسی کو لانا ہے چوکی دار نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے اور کون سا گندہ کھیل کھیلنا ہے مجھے تو اس میں پاکستان کی بربادی نظر آ رہی ہے جو اب چوکی دار جو کچھ کر رہا ہے خاکم بدھن خاکم بدھن اللہ پاک میری یہ بار سو فیصر غلط ثابت کرے لیکن مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں جو کسی چوکی دار کر رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا تو ہاں ریاست کے مالکی کبھی بھاگی ہوتے ہیں کبھی گردار ہوتے ہیں کبھی چور ہوتے ہیں کبھی دیشت گرد ہوتے ہیں چور بھی اچھے بھلے ہوتے ہیں چوکی دار بھی نو پر نو ہوتے ہیں چوکی دار بھی دودھ کے دلے ہوتے ہیں چور بھی گنگا نہائے ہوتے ہیں محتمال فاطمہ جناتی پہلے تو ان کے بھائی کو جسے بانی پاکستان یہ کہتے ہیں لیکن پاکستان کے قیام بارے میرا اپنا ہے ایک نکتہ نظر ہے اس کو شیط کیا گیا پھر بانی پاکستان کی بہن مسلمہ فاطمہ جنہاں کو اگدار قرار دیا چوروں اور چوکی داروں نے مل کے اس کے بعد مجی برمان کو اگدار باگی قرار دیا گیا چور اور چور اور چوکی داروں نے دیا مل کے یہ میں کہہ رہا ہوں بٹو چور تھا وہ بغیر تنسان یعیہ کھان چوکی دار تھا اور جو مالک تھا گھر کا مسیقی پاکستان کا آدھے سے زیادہ گھر کا مالک تھا اسے یہ گھدار چور اور باگی کہہ رہے تھے اس کے بعد میرا سر اس کے آگے اس کی تدیم کی آگے سندگو آج کے دور میں اس کہتو رجال میں جوید حاشمی کو گھر دار اور باگی قرار دیا چاہ سے پرویزمی شرف نے وہ بھی خود کو سید کہلاتا تھا تو سید تو سید ہونے سے کیا ہوتا ہے سید تو وہ بھی تھا ابو لہب جس پہ ایک ہی صورت پہ کسی پہ لانت کرنے پہ کرانے پاک پہ اتری ہے پورے کرانے پاک پہ وہ حاشمی فرد تھا ابو لہب اور اس کی بیوی بھوت ہوتی ہے تو حاشمی یہ سید ہونے سے کیا ہوتا ہے ہم حاشمی سید ہونے کو کہتے ہیں جو ابو طالب کی الاد ہیں کردار ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے یہ نام سے یہ حسب نسب سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز کریکٹر ہوتی ہے جس طرح بنو عمیہ میں سے عمر بن عبدالعزیز ان کی عدمت کو اسلام باقیوں پہ میں لانت بیٹا ہوں جتنے یہ حکمران گزرے ہیں بنو عمیہ کے اس کے مروان کے بیٹے یا اس کے آگے ہوتے لیکن عمر بن عبدالعزیز کو میں اسلام کرتا ہوں گزردار سب کچھ ہوتا ہے حسن بندہ سب کچھ نہیں ہوتا تو خیر ویڈیو طویل ہو رہی ہے اس کو پھر گزردار باقی قرار دیا گیا اب ایک اور گزردار باقی اب ریاست کو دیشت گردی کی بھی ضرورت احساس لگانے کی وہ اڈیالا جیل میں ہے وہ ہے ہی گزردار باقی دیشت گردی دیشت گرد اگلا مجھے جب مرضی مجھ پہ کیس کر دیں کہ میں کیا کر رہا ہوں مشتل لوگوں کو کر رہا ہوں اسٹال دارہا ہوں ریاست کے خلاف جو کچھ یہ قیادی آدم آس کے ساتھ کیا اب آم نے بالکل ٹھیک کیا نو مئی کو کیونکہ کوئی بھی بچہ سب سے زیادہ لڑائی اپنی ماں سے کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ماں اس کے نقرے تھانے والی ہے جب بھی چھوٹے بچے کو کوئی بہر سے کوئی بچہ اس کا ہم عمر اسے مارے پھینٹی لگائے تو وہ گھر آ کے اپنی ماں سے لڑتا ہے کتھار سرز کرنے کے لیے جو کچھ چھتر سال سے ہو رہا ہے پاکستان کے مالکوں کے ساتھ یہ چوکی دار جو کچھ کر رہے ہیں تو اس کا کتھار سرز کہیں نہ کہیں تو ہونا تھا اور اگر کہیں بھی کبھی بھی مورکھ نے گیار جانمدار تحقیق کی تو اس میں چوکی داروں کا بہت زیادہ حصہ نکلے گا نو مئی میں کتنا ہم مالکوں کا نہیں نکلے گا اگر وہ جناح ہوس ہے تو پھر چوکی داروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے کوئر کمانڈر کو کچھ کیا ہے کوئر کمانڈر ہوس کو تو پھر تو یہ کنی وہ بھی ہمارا ہے کوئر کمانڈر ہوس ہمارا جی ایچ کیوں ہمارا ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسوں سے بنی ہے ان کی ایشوشنٹ ان سے چالتی ہے ان کی تنخواهیں ان سے چالتی ہیں دس گیانہ بارا لاکھ جو مجاہد ہیں گازی ہیں وردی پوش وہ میرے بیٹے ہیں جو ان کے نیچے ہیں جو ان کی جن رات نوکری کرتے ہیں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم سے گلہ ہوگا تو ہم کریں گے نہیں کس سے کریں گے کیوں نہ کریں گے اور اب پھر یہ میں دیکھ رہا ہوں آٹھ فروری سے لیکن لمع مجود تک کئی نو مئی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تو خدا کا شکر ہے ہم در کے نہیں ہمیں اس درتی کا احساس ہے ہمیں اس ملک کا احساس ہے ہمیں اپنے بھائی بہنوں کا کھاکیوں کا سفیدوں کا احساس ہے جو اب اور انیسو قتل نہیں ہو رہا یا نو مئی نہیں ہو رہا مگرنہ انہوں نے تو کوئی قسن ہی نہیں چھوڑی اب تک جو ریزرٹ رکے ہوئے ہیں وہ اسی لیے رکے ہوئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ مزید کئی نو مئی برپا ہوں تو یہ جناب عجیب ملک ہے عجیب یہاں کی کمیسٹی ہے یہاں کا مالک جو ہے وہ گدار ہے باغی ہے دائس گرد ہے چور ہے اور جو یہاں کا چور ہے وہ مجزد ہے میں نہیں کہتا پاکستان کی عدالتِ آلیہ عزمہ کہتی ہے کہ نواز شریف چور ہے پاکستان کا ایک سیشن جج کہتا ہے کہ امران خان چور ہے اس نے گڑی چوری کیا حالانا اس نے خرید کے بیچی ہے لیکن وہ چور ہے اب اسی چور کے ساتھ یہ ہمارے محافظ ملکہ نئی وادہ ڈالیں گے جس پہ میں لانت بہیتا ہوں قبل از وقت اگر اس کا کوئی جرم ہے تو اسے قرون کے مطابق سزا دو قیادی نمبر 804 کو اگر اس کا کوئی جرم نہیں اپنی انتقام کے لیے کر رہے ہو تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے ٹی بی پہ معافی مانگو جہزہ دے تک یہ ظلم جبر کا سورج وہ اپنے اروج پہ نہیں رہتا کتنی بھی طریق ہو جبر کی رات ظلم کی رات وہ ختم ہو کے رہتی ہوئے پاکستان کی بدلتی تقریب کو کوئی مائی کاران نہیں روک سکتا یہ بدلنے نہیں جاری بدل چکی اب آپ کی اگر جنگ کرنا چاہتے ہو اگر آپ میں دماغ نام کی چیز نہیں تو آپ کی جنگ چالیس پچاس سال پہ مہیت ہوگی آپ کی جنگ آج کے بیس سالہ نوجوان سے ہے اٹھارہ سال کے نوجوان سے ہے بوتوں کی اکثریہ نکال کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا جب تک وہ زندہ رہے گا اس کی آپ کے ساتھ جنگ رہے گی اس کا سبو یہ ہے کہ جنگ جنڈ پیپل پارٹی کے مصوم لوگوں پر آپ نے ظلم کیے تھے آپ کے بڑے نے زیادہ حق نے وہ اور ان کی علاقے آج میں نفرت کرتی ہیں آپ سے اور آپ کی وجہ سے ہر حکومت اور ہر ریاست اور ریاست سے نفرت کرتی ہیں ریاست پاکستان سے آپ کے بڑے کی کرتوتوں کی وجہ سے آپ کی جنگ ہے چار پائن دھائیوں کے اگر جی سکتے ہیں تو بسم اللہ آئیے میرے نواسے نواسیوں میرے پوتے پوتیوں سے کریں جنگ نہیں تو ہم آپ کو سلامتی کا راستہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اچھائی کا راستہ دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کے لیے آپ کی نصروں کے لیے اس پاکستان کے لیے جو ہماری ہے آپ کی نہیں آپ نے تو سب نے دوڑ جانا ہے نواز شیف و امران کان و زرداری کسی نے دبائی کسی نے لندن کسی نے امریکہ کسی نے بلجیم کسی نے اسٹیلیا کسی نے جا کے کسی بینالکوامی فوج کا سربراہ ہو جانا ہے یہاں تو ہم نے رہ جانا ہے کوئی جاں کے پاپا جون نہیں کھول لے گا تو ہمارا طور کوئیٹ گانا نہیں اب اس لیے اسی بھی بہتری ہے کہ مالکوں کو مالک سمجھیں چور کو چور سمجھیں چور کی فائل نہ بنائیں پہلے آپ فائل بناتے تھے آپ آڈیو ویڈیو بناتے ہیں اب چور بھی بہت اشار ہو گیا وہ بھی آپ کی آڈیو ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرتے ہیں اس کی فائل مت بنائیں اس کی آڈیو ویڈیو نہیں بنائیں اسے چوری کرتے ہوئے اسے پکڑیں اس کا ہاتھ کار دیں ساری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کا فرض ہے یہ آپ کرتے نہیں الیکشنوں کا تو آپ کا کوئی کام ہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں کس کو لانا ہے کس کو بگانا ہے ویڈیو طریل ہوگی اس کے ساتھ ہی رات پاکستان زندہ باد اللہ حافظ